بھائی آپ اس ٹرینڈ کو بولیے آپ کو کارے میں ملے گا مکان میں ملے گا آفس میں ملے گا بھائی کچھ بھی کرو بس بھی بولیے کچھ چھوٹی کرو مجھے بہت ضروری چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان تاہر نسیر ناظرین آج کا پروگرام وہی پونزی سکیموں کے متعلق ہوگا اور آج پروگرام میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آل پاکستان پروژیکٹس کے جو مالک ہیں آدم امن چودری ان کی میرپور میں کیا کیا پروپٹی ہے جو آل پاکستان پروژیکٹس کے وہ ممران جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی لیکن اس کو رقم واپس نہ ملی تو وہ کون سے وہ کس طرح پیسے لے سکتے ہیں حقائق بتاؤں گا میرا کام ہے حقائق بتانا آپ اس پہ یقین کریں یا نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ویلی ڈیس کے حوالے سے ہم نے آلریڈی آواز بلند کی ہے ایک اور مارکیٹ میں ایک نئی ویب سیٹ آئی ہے جس کا نام ہے بی ای ف آئی کوائن بی ای ف آئی کوائن اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے ایگل کرسٹ کے اوپر روشنی ڈالیں گے ایگل کرسٹ وہ وائد کمپنی ہے کہ جو لوگوں کو کہتی ہے ہمارے پاس مزاربہ کا لیسنس ہے مختلف گروپوں میں بتایا جاتا ہے وائس نوٹس ہمیں بھیجے جاتے ہیں لیکن جب ہماری ایگل کرسٹ والوں سے بات ہوئی ہے تو وہ تو اس کی نفی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی لیسنس نہیں ہے ساتھ ساتھ پھر آپ کو ندیم بخاری جو ایک بہت بڑا بحروپیہ ہے اور اس کے ساتھ جڑے ہیں سردار ریاض مامون ملک مونیر ملک نویت ملک رزوان راجہ ریاض انہوں نے ایک انیٹلی گلوبل انیٹلی گلوبل کے نام سے ایک نئی کمپنی بنا لی ہے پھر آپ کو معلوم ہے نیکسس ٹریڈرز منصور بیگ کی کمپنی ہے اس حوالے سے نیکسس ٹریڈرز کے جو مالک ہیں منصور بیگ ان سے ہماری بات ہوئی ہم نے ان سے پوچھا بھی تو انہوں نے کیا گفتگو کی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ مارکیٹ میں اور بھی بہت سی کمپنی آ رہی ہے اور بھی بہت سی ویب سائٹز آ رہی ہے جو آپ کو بڑے منافع کا بڑے انعماد کا لالے دیتی ہیں پھر آپ کے ہی پیسے آپ کو دو تین چار ماہ ریٹرن کرتے ہیں اس کے بعد وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں کچھ وائس نورٹس ہمیں ملیں کچھ اور بھی بہت سی چیزیں ہمیں ملیں جس طرح ہم نے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں وہ لڑکیوں والا ایک آپ کو چیز دکھائی اور اس کی تصدیق بھی آپ کے سامنے کروائی لیکن ابھی اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے کیونکہ کمنٹس میں جس طرح کی تربیت ہوتی ہے اس طرح یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کرتے رہیں کیونکہ یہاں پہ اگر آپ پی ٹی آئی کے خلاف بات کریں گے تو آپ نون لیگ کی ہو جائیں گے نون لیگ کے خلاف بات کریں گے تو آپ پی ٹی آئی کی ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کی ہو جائیں گے اس طرح کی یہ سنیریو یہ چلتے رہتے ہیں لیکن جہاں تک آل پاکستان پروجیکٹس کی بات ہے تو ہمیں کچھ وائس نوٹ موصول ہوئے ہیں آدم عمین چودری صاحب کے وہ وائس نوٹ کیا ہے اس وائس نوٹ میں وہ دوبارہ سے عوام کو کیا کہہ رہے ہیں جو ان کی ممبران ہے ان کو کیا کہہ رہے ہیں یہ وائس نوٹ آپ سننے پھر اس کے ساتھ آگے چل کے آدم عمین چودری کی میرپور میں ان کے جو والد صاحب ہیں ڈکٹر عمین ان کے جو بھائی ہیں ان کی جو اور لوگ ہیں وہ ہمیں یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ وہ یوکے سیٹلڈ ہے اور آدم عمین چودری نے کئی گناہ پیسہ پاکستان سے یوکے بیج دیا ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ پلج ہوئے تھے اس کے اکاؤنٹ فریز ہوئے تھے وہ تو کچھ تھے لیکن بیہائنڈ کچھ اور سین ہے یہ ساری چیزیں آگے چل کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے یہ آدم عمین چودری کے وائس نوٹ آپ ذرا سنیے تو پھر آگے بات کرتے ہیں کوئی شریع بھائی یہ منسٹر منسٹر سیپت نہیں ہے نا سارے یہ ایک حد تک ہی کنٹرول کر سکتے ہیں چیزیں ان کے اوپر کے بندے ہمارے پاس اللہم اللہ ہیں بھائی آپ اس ٹرینڈ کو بولیے آپ کو کارے بھی ملے گا مکان ملے گا آفس ملے گا بھائی کچھ پی کرو بس بھی بھائی کچھوٹی کرا جی ناظرین یہ وہ وائس نوٹ تھے یہ آپ نے سنے اب آگے چل کے مزید اس کی میں آپ کو حقیقت بھی بتاؤں گا لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ پرائم زون نامی جو کمپنی آئی ہے وہ بھی اب مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر اپنی پبلیسٹی کر رہے ہیں اور لوگوں کو اسی طرح لالچ دے رہے ہیں دیکھیں ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد صرف عوام کو اویر کرنا ہے ہم تو پروگرام کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ہم نے تو عوام کو بتانا ہے اگاہی دینی ہے کہ فلا فلا میں پھر دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اور دبائی میں جتنی بھی کمپنیاں کام کر رہی ہیں جو پاکستان سے انویسمنٹ اٹھا رہی ہیں وہ ٹوٹلی سکیم ہے انہوں نے آپ سے سکیم کرنا ہے کوئی بھی کمپنی آج تک پاکستان میں ایسی نہیں آئی جس نے حقیقی معنیوں میں مزاربہ کا لیسنس لیا ہو اور اس کے بعد اس نے ریٹرن آف انویسمنٹ دی ہو اور آپ کا جو کیپٹل تھا وہ اس نے واپس کیا ہو آپ دیکھ لیں کہ کتنی کمپنیاں آتی ہیں سکیم کرتی ہیں اور میں داد دیتا ہوں پاکستانی عوام کو کہ کچھ تو رو رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہونے کی باوجود کیونکہ لالچ میں انسان آندہ ہو جاتا ہے اور جب تک لالچی زندہ ہے ٹھک باز نوزرباز کبھی بھوکا نہیں بڑے گا یہ آپ بات نوٹ کر لیے آج آپ تہیہ کر لیں کہ جس کمپنی کے پاس مزاربہ کا الیسنس ہوگا اس میں ہم انویسمنٹ کریں گے تو جتنی بھی کمپنیاں کسی کے پاس مزاربہ کا الیسنس نہیں ہے وہ صرف آپ کو ایف بی آر کا اور سیکیورٹی اکسچینج کمیشن آف پاکستان کا ایک جو سیٹفیکیٹ ہے وہ دکھاتے ہیں اس بہاب پہ وہ انویسمنٹ اٹھانا شروع کر دیں جیسا ای ڈالر کے ہم نے بات کی تھی نادیا بخاری دیکھیں وہ کتنا بڑا سکیم کر گئی ہے اب وہ ایک خاتون ہونے کے ناتے اس نے اس کا فائدہ اٹھایا اور عوام کو لوٹا اس کے بعد اس کے بھی ویڈرال بند ہیں بل اب تو ویڈرال کی بات ہی نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ کمپنیز آتے ہیں کمیشن ایجنٹ اس کمپنیز کو بوسٹ اپ کرواتے ہیں اپنا منافع لیتے ہیں سائیڈ مار جاتے ہیں اور پھر عوام روتی رہتی ہے آپ کو جیسا یو ٹائل آپ دیکھ رہے ہیں راؤ سہیل وہ اس کمپنی کو رن کر رہے ہیں لیکن اس کمپنی کے پیچھے یو ٹائل جو شان گروپ اور سائی وال کا گروپ بدائے جاتا ہے اس کے پیچھے جو شیخ محمد ساکب شامی ہے وہ اس کمپنی کو رن کروایا رہے ہیں کیونکہ یو ٹائل کے حوالے سے بھی مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ان کی پبلیسٹی کی جا رہی ہے کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف عوام کو چونہ لگانا ہے اور یہ لگاتے رہیں گے اسی طرح پھر ہم نے فیگرنس لینڈ کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ عوام کو کس طرح اس اپنی باتوں میں گیرتے ہیں اس کے بعد ان سے انویسمنٹ اٹھاتے ہیں اور ان کو بے وکوف بناتے ہیں خیر بات کرتے ہیں آدم امین چودری کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آدم امین چودری کے جو والد ہیں ڈاکٹر امین چودری ان کا میرپور میرپور شہر میں ان کا ہسپیٹل ہے اور اس ہسپیٹل کا جو نام ہے وہ جناہ ہسپیٹل ہمیں بتایا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ وہاں پہ سابق چیئرمن بھی کسی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر امین چودری صاحب لیکن اس حوالے سے ہم نے ان کے موقف جاننے کی کوشش کی انہوں نے کوئی ہمیں موقف تو نہیں دیا کیونکہ کال اٹینڈ انہوں نے نہیں کی تو ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ جو آل پاکستان پروجیکٹس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انویسمنٹ واپس نہیں مل رہی تو آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ انہوں نے کچھ پرابٹیز پلج کروا کہ سات کروڑ پہ دیا ہے اور اطلاعات کے مطابق یہ جس طرح میں نے میرپور شہر میں جناہ ہسپیٹل آپ کو بتایا ہے یہ جو ملکیتی ہے اس کے مالک ڈاکٹر امین چودری ہے جو آدم امین چودری کے والد محترم ہے آدم امین چودری کے ایک اور بھائی ہے واصف چودری صاحب ان کا نام بتایا گیا ہے پھر میرپور شہر میں شہر سے تھوڑا سا آگے ان کا شہیدہ چوک جو ان کا ہسپیٹل ہے وہ فرمان پلازے میں ہسپیٹل ہے اور فرمان پلازہ یہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر امین چودری صاحب کی ملکیت ہے اور ڈاکٹر امین چودری آدم امین چودری کے والد محترم ہے ان کا ابائی گاؤں بھی جو ابائی علاقہ ہے یعنی جس دکہ پر یہ رہائش پذیر ہے وہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس علاقے میں ہے لیکن آپ کو اگر دیکھیں ابھی بھی آپ کو اگر کیپٹل واپس نہیں ملتا تو بھول جائے جن لوگوں نے نیب میں اپلیکیشنز دی ہیں ان کو کیپٹل شور شورٹ سی بات ہے ان کو لازمی ان کا انویسمنٹ جب ان کے کلیم جو ہے ویریفائی ہو جائیں گے اس کے بعد ان کو ان کی انویسمنٹ واپس ملے گی جہاں تک بات ہے ایگل کرسٹ کی تو ایگل کرسٹ کے حوالے سے جس طرح ان کے جو منیجر ہیں جنہوں نے ہمارے سے بات کی تھی شہزاد خان ان کا یہ کہنا تھا جی ہمارے پاس کوئی مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے ہم کس سے جھوٹ نہیں بول رہے نہ ہی ہم نے کہیں پہ کہا ہے لیکن ایگل کرسٹ کے کئی ایسے جو کمیشن ایجنٹ ہیں وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ایگل کرسٹ کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہے اس کی بحاف پہ آپ سے انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایگل کرسٹ بھی ایک پونزی سکیم ہے انہوں نے بھی سکیم کرنا ہے یہ بات آپ نوٹ کیجئے گا جساں لاسانی چکن چکس والے کر کے گئے دیگر اور کمپنیز جو کر کے گئی اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسس ٹریڈرز ہیں منصور خان یا منصور بیگ ان سے میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں ہم تو کسی پبلک سے انویسمنٹ اٹھا ہی نہیں رہے ہمارا ریال سٹیٹ کا کارگو کا ہمارا بزنس ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے انہوں نے ایسی سٹریڈرز کے نام سے بتایا ہمارا یہ بزنس ریجسٹرڈ ایف بی آر میں لیکن اب بات یہ ہے کہ جس طرح کا انویسمنٹ اٹھاتے ہیں اس کے اوپر وہ آر و آئی دے رہے ہیں ریٹرن آف انویسمنٹ دے رہے ہیں تو پاکستان یا پوری دنیا میں کون سے ایسا بزنس ہے کہ بارہ سے پندرہ پرسنٹ آپ ریٹرن آف انویسمنٹ دیتے ہیں دیکھر جہاں تک بات ہے ویلی ڈیس کی انیٹلی گلوبل کی غوث گلوبل کی دیکھر اور پرائیم زون کی یہ ساری ٹوٹلی سکیم ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ویلی ڈیس میں اطلاع یہ محصول ہو رہی ہے کہ جو کمیشن ریجنٹ تھے وہ آپ اس میں علج پڑے ہیں اس حوالے سے کچھ وائس نوٹس بھی ہمیں محصول ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن خدارہ اگر آپ کے پیسے حلال کے ہے تو یہ جو آل لائن کمپنیاں آتی ہیں جو ویب سیٹ بناتی ہیں آپ کو بے وقوف بناتی ہیں ان میں اپنی جمع پونجی سے محروم مت ہوئے ان کمپنیوں نے آکے سکیم کرنا ہے آپ کا پیسہ یہ آپ کو ہی واپس کرتے ہیں تو ان سے بچ کریں اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ